سور ویجیان کا مطلب ہے ہماری سانس کا چلنا ہماری سانس کے چلنے کا ایک نشچت کرم ہے کبھی وہ بائیں سے یا نتھنے سے آتی ہے کبھی دائیں سے اور کبھی دونوں سے اسی پرکار سے کبھی ہماری سواس بہت لمبی ہوتی ہے اور کبھی بہت چھوٹی کس نتھنے سے سواس آ رہی ہے اور کتنی لمبی اتھوہ چھوٹی ہے اس کا سیدھا سمند ہمارے سواستے سے ہے ہمارے سواس کی دشا اور لمبائی بدل کر ہم اپنے سواستے میں پریورتن لا سکتے ہیں اسی پرکار سواس ہمارے ویپار سے ہمارے آپ سے سمندوں سے اور ہمارے جیون کی سفلتاؤں اور اے سفلتاؤں سے جڑی ہوئی ہے ادھارن کے لئے یعنی ہم کسی وقتی سے بات کر رہے ہیں اور جس نتھنے سے ہمارا سواس آ جا رہا ہے ویپریت دشا میں بیٹھا ہے تو ہماری بات میں سہمتی ہونے کے افسر کم ہوں گے اور یدی بینکول دشا میں بیٹھا ہے تو بات کے سفل ہونے کے افسر بہت زیادہ ہوں گے سواستے کی بات کریں تو مان لیجئے کہ ہمارے سر میں درد ہے اور ہمارا بایاں سواس اتواسور چل رہا ہے اب یدی ہم اسے بند کر دیتے ہیں اور دائیں اتھنے سے سواس لینا پرارم کر دیں گے تو ہمارا سر درد ترنت آرام محسوس کرنا پرارم کر دے گا اسی پرکار سے جب سواس دیرگ لے رہے ہیں جسے پرتھی تت کہا جاتا ہے اس سمیں کوئی ستھائی نرنے جیسے جمین کھریدنا بھون بنانا آدھی لیا جائے گا تو اس کے دیرگ کال تک ہمارے ساتھ چلنے کے افسر ہوں گے اس کے وپریت کوٹ کا مقدمہ سٹاک کا بیچنا آدھی کے نرنے جب جل تتو اتوا وائیو تتو کے چلتے ہوئے لیے جائیں گے تو اس میں زیادہ سفلتہ ملے گی کیونکہ ہمیں نے ترنت نپٹانا چاہتے ہیں وپریت تتو کے سمیں کام کرنے کے وپریت پرنام ہوں گے کوئی بھی کام کرتے سمیں اتوا نرنے لیتے سمیں ہمارے دائیں سورک کے علاوہ کون سا تتو پرتھوی پانی اگنی وائیو اتوا آکاس چل رہا ہے وہ ہمیں یہ بھی سنگیت دے رہا ہے کہ سامنے والا ویکتی کس دشاں میں سوچ رہا ہے ہمارے جیون کے مہتوپون نرنے اور چھوٹے چھوٹے نرنے سبھی یہ دی کس نتھونے سے سواس چل رہے ہیں اتوا کس تتو کے ساتھ جیسے پرتھوی پانی اگنی وائیو آدھی کے ساتھ چل رہے ہیں اس کی جانکاری کے ساتھ کیا جائے تو سفلتہ اور اے سفلتہ میں دن و رات کا انتر آ جاتا ہے ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کی تھوڑی سی بھی جانکاری ہمارے جیون میں بہت مہت و پون پارٹ ادا کر سکتی ہے ڈاکٹر راجی اندر جین اپنے وشہ کے وشہ شگے ہیں اور سور وگیان پر انہوں نے دشکوں سے سادنہ کی ہے دیناک تیرے اور چودہ جنوری کو ادھیاتم سادنہ کے اندر دوارہ آئیوجیت اس ورکشوپ میں وہ اس وشہ کی مہت و پون جانکاری سنبھاگیوں کو پردان کریں گے اس لئے میرا یہ نمیدن ہے کہ آپ اس ورکشوپ میں بھاگ لینے سے کسی بھی پرکار نہیں چکیں اور اپنے جیون کو سفل پرسن اور سوست بنائیں دھنیواد